اپنے درمیان یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے لان ایک ہے سلوات اور یہ دونوں ضروری ہیں لان دوسروں کے سامنے نہیں دوسروں کو دلائل سے بتانا ہے کون کیا ہے لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ شیطان کیا ہے تو ابتداء کس سے کرتے ہیں تلاوت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمیں کہ ابتداء کس سے کرتے ہیں اللہ ربی ولا الہ لا الہ الا اللہ پہلے نفی کرنی ہے سب کی اس کے بعد کہنا ہے کہ کون ہے اللہ الا اللہ اسی جانب ایک سوال ہوا حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت سے کہ خدا بند تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہم بھی جو لان سے اور زیارت آشور سے آشنا ہوئے آغای بہجت اور آیت اللہ العظمہ بہجت اور آیت اللہ العظمہ مرشیہ نجفی کے ذریعے سے سب سے پہلے انہی دو بزرگان سے ہماری جب ملاقات ہوئی ان دونوں نے ان دونوں چیزوں کی جانب ہماری توجہ دلائی اور یہ دونوں حضرات اور خصوصاً آیت اللہ العظمہ بہجت اور دیگر مواقع میں بھی لان کی جانب جو ہے میں اور زیارت آشور کی جانب توجہ دلاتے تھے ایک پورا حرف بحرف لکھیوی چیز جو آغای بہجت کی ویڈیو میں ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سنی ہے یہ وہ ہے کہ جو سنی بھی ہے اور اتفاق سے اس کی ویڈیو موجود ہے تو اینن آپ کے سامنے اس کی فارسی بھی بیان ہو اردو بھی بیان ہو تاکہ پتا چلے کہ اصل موضوع کس طرح سے ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا فضیلت لان بولا ترہس یا سلوات کہ آغا لان کی فضیلت زیادہ ہے یا سلوات کی تو آغا بہجت نے جواب دیا مثل این کہ لان تخلیہ اس و سلوات تخلیہ اس کہ ایسا ہے جیسے کہ لان جو ہے وہ تخلیہ ہے اور سلوات جو ہے وہ تخلیہ ہے تخلیہ کیا ہے تخلیہ ہے خارج کردنے رضائل اس قلب یہ عرفانی اسطلح ہے کہ اپنے دل سے برائیوں کو نکالا جائے تخلیہ کیا چیز ہے کہ فضائل کو داخل کرنا تو آپ فرماتے ہیں کہ لان ایسی ہے جیسے کہ تخلیہ یعنی دل سے ہم گندگی کو پہلے نکال دیں اور سلوات کیا ہے تخلیہ اس کے بعد ہم فضائل کو داخل کریں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم جھاڑو دیتے ہیں گھر میں اس کے بعد مہمان کو بلاتے ہیں لیکن کس طرح سے کہ جو واقع ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں خود ایک عالم نے ہمیں بیان کیا کسی نے زیارت کی امام زمان علیہ السلام کی مسجد الحرام میں کہ جو دشمنان اللہ رسول اور آئمہ علیہ السلام پہ لان بھیج رہا تھا امام زمان علیہ السلام کی وہ زیارت سے مشرف ہوا امام تبسم فرما رہے تھے اور کہا کہ تمہاری اس لعنت سے مرحم لگتا ہے ہماری جدہ حضرت فاطمہ کے مرحم زخموں پر تمہاری اس لعنت سے مرحم لگتا ہے ہماری جدہ حضرت فاطمہ کے زخموں پر لیکن آهستا که دشمن متوجه نهو آقا فضلت لعن بالاتر یا صلابات فضلت لعن بالاتر یا صلابات میشه این که در تحلیه است و صلابات تحلیه است اولا باید جورون کن تو کانا بود پس میهمان کنیم